السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ آپ کا بھائی ابو سہل اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ایک سوال تھا وہ سوال یہ تھا کہ ہمارے جو اکثر خواتین کو اور وہ مریض جن کے ساتھ جادو کا اور حسد کا کوئی مسئلہ ہو تو ان کو اس طرح کے خواب جو ہیں وہ بہت کسر سے آتے ہیں جس میں وہ ڈیڈ بارڈیاں دیکھتے ہیں زیادہ لوگوں کو مرہ ہوا دیکھتے ہیں اور اسی طرح ان کے وہ افراد جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ زیادہ تر ان کو نظر آتے ہیں تو ان سارے خوابوں کا جو معنی ہے وہ کیا ہے یہ میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا سب سے پہلے ہمارے اس کو جو ریڈ کلر کا آپ کی سکرین پہ ایک بٹن شو ہو رہا ہے سبسکرائب کا اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں ہماری ویڈیوز کافی انشاءاللہ موجود ہیں ساڑھے چھے سو کے قریب ویڈیوز ہیں میرے چینل پہ تو آپ ان کو ضرور دیکھیں بہت ساری چیزوں میں اللہ کے فضل سے آپ کا جو معلومات ہیں وہ آپ کی واضح ہو جائیں گے اکثر لوگوں کو جو ڈیڈ باڈیاں نظر آتی ہیں خواب میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جنات جو کہ یعنی جب ہم رات کو سو جاتے ہیں تو ہمارے جسم سے ہماری ارواح جو ہیں وہ نکل جاتی ہے اسی لیے کہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ ہم تیرے ہی نام سے ہم مرتے ہیں اور تیرے ہی نام سے ہم زندہ ہوتے ہیں اور اسی طرح ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ تُنہیں ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ جو معنی ہے اس کو صحیح طور پر سمجھ لیں تو شیعتین جو ہیں یہ آپ کو ایک جو زندگی کی امید ہوتی ہے اور زندہ رہنے کی ایک امید ہوتی ہے وہ اس امید کو ڈی ویلیو کرتے ہیں اور آپ کو یہ جو ہے نا اس چیز کی شورٹی دیتے ہیں کہ تم نے مر جانا ہے تمہارے مرنے کے بعد پھر اس کے بعد اگلے جو مراحل ہیں وہ بہت سارے ہیں مثلاً سب سے بڑا جو مرحلہ ہے وہ ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی فیملی کا کیا ہوگا آپ کے بچوں کا کیا ہوگا آپ کے خاندان والوں کا کیا ہوگا کے بعد آپ کے بچوں کا خیار رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے یہ وسوسے کی جو کیفیات ہیں یہ بعد میں آگے بڑھتی جلی جاتی ہیں اب اس میں ایک بڑی نقطے کی بات ہے کہ خاص طور پر وہ افراد جن کے اوپر جادو ہو اور جادو بھی انتقام کا موت کا اور اسی طرح حادثے کا اور اسی طرح کوئی ایسی کیفیت جس میں انسان کے معذور یا انسان کے محتاج ہونے کی علامات جو ہے نا وہ زیادہ پائی جائیں یہ چیزیں دکھانے کا اصل مقصد ہوتا ہے شیاطین کا اور یہ مجموعی طور پر یہ جو خواب ہیں موت کے متعلق جو خواب اور اسی طرح وہ افراد جو آپ کے فوتوں چکے ہیں ان کے متعلق وہ خواب دیکھنا تو یہ ساری کی ساری علامات جو ہیں جنات اور شیاطین کی طرف سے خواب ہوتے ہیں یہ شیطانی خواب ہیں یہ رحمانی خواب نہیں ہیں اور جب آپ یہ کیفیت دیکھیں تو آپ سمجھ لیں کہ مس الشیطان کا بہت زیادہ یعنی اس سے آپ بہت زیادہ متاثر ہیں اور مس جو ہے نا وہ شیطان کے ٹچ کرنے کو کہتے ہیں کہ شیطان انسانی جسم کو ٹچ کرتا ہے اور اس کے اندر وہ سما جاتا ہے اس کے اندر وہ اپنے یعنی اس جسم کے اندر اپنے آپ کو وہ روکتا ہے اور پھر وہ روکتا ہے اور پھر اسی طرح اس کی کیفیات وہ ہر ایک انسان کی دوسرے سے مختلف کرتا ہے اس لیے ہمیں یہ ساری چیزوں کو سارے معاملے کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور سونے سے پہلے اپنے اذکار پورے کریں اسی طرح رات سونے سے پہلے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے کہ سورت ملک پڑھنا اور اسی طرح اپنے جو دونوں ہاتھوں کو جمع کرنا یجمع کفیق دونوں ہتیلیوں کو جمع کرنا اس میں سورت الفاتحہ تین مرتبہ آیت القرسی تین مرتبہ سورت البقرہ کی آخری دو آیات تین مرتبہ اور آخری چار اقول تین مرتبہ یہ اپنے اوپر دم ضرور کریں اور پہلے تین مرتبہ اس میں تھوکنا ہے دونوں ہتیلیوں میں اس کے بعد پورے جسم کے اوپر اس کو مس کریں یعنی پڑھنے کے بعد تو اس سے ایک تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پڑھائی کے بعد پھونکنا جائز ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی پھونک مارنا حرام ہے وہ والی پھونک جس میں آپ کی صرف ہوا ہو وہ والی جائز نہیں ہے وہ والی جس میں آپ نفث یعنی جس میں آپ کا حلکہ سا تھوک جو ہے وہ آئے اور اس میں وہ سپریہ ہو اور وہ آپ کی باڈی پہ اس میں تاثیر ہوتی ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کو ایک یعنی دم کیا تھا اور دم اس طرح سے کیا تھا کہ جس میں لعاب نکال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو لگایا تھا جب یہ کسی بچوہ غیرہ نہیں یا کسی جانور نے ان کو کٹا تھا تو اس لیے اس سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا پھونک مار کے کھانا پینا جائز ہے پھونک جو ہے وہ جائز نہیں ہے اس میں کراہت ہوتی ہے لیکن وہ چیز جس پر آپ نے اللہ کا نام لیا ہو بسم اللہ اور اس کے بعد آپ جیسے پانی بیتے ہیں تو ہم پانی پینے سے پہلے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اسی طرح آپ وہ اپنے اوپر دم کرنے سے پہلے دونوں تیلیوں کو جمع کریں تین مرتبہ اس میں تھوکیں یعنی اس طرح سے کہ وہ سپری ہو ہلکا سا تو پھر وہ باقی اپنے جسم کے اوپر مس کریں اللہ کی توفیق سے جب آپ یہ آیت القرصی سورة الفاتحہ سونے سے پہلے کی اذکار مکمل کر کے سوئیں گے تو یہ شیعتین کے طرف سے آنے والے خواب جو ہیں یہ بلوک ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ رک جائیں گے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ